شرع صدر کے بغیر قرآن پڑھا جائے تو وہ دل میں نہیں اترتا صرف زبان پہ رہتا ہے جبکہ قرآن وہ علم ہے جو صرف علم اللسان نہیں بلکہ علم القلب ہے جب تک آپ کا اور میرا دل اس میں شامل نہیں ہوگا اور اس دل کو جب شرع صدر نصیب نہیں ہوگا تو ہماری سوچ قرآن کی سوچ نہیں بنے گی پھر ہم صرف لفظ پڑھیں گے ان لفظوں کی گہرائی میں اترنے کے لیے اپنے دلوں کو جگانا ضروری ہے اور کوئی بھی بات اگر دل سے کرنی ہو تو اس کا پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ آپ اس کو سوفٹ طریقے سے کہیں اس کو نرمی سے کہیں اس کو آرام سے کہیں اور ایسی جلدی جلدی میں قرآن کبھی بھی نہ پڑے کیونکہ قرآن کی اندر حکم ہے جب یہ قرآن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتر رہا تھا تو جبرائیل کے ذریعے اللہ نے حکم دیا اے جبرائیل آپ نبی سے کہہ دیں اپنے ہونٹھوں کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں کیونکہ اس قرآن کو دل میں اتارنا ہمارا کام ہے تو انسان کی فطرت ہے انسان کی نیچر ہے کہ وہ یاد کرنے کے لیے اس کو تیز پڑتا ہے تو بینات الحسنہ میں آج کے اس ہفتے کا یہی پوائنٹ آپ اچھی طرح یاد کر لیں جتنا ہو سکتا ہے آپ اپنی سپیڈ کو سلو کریں اور جتنا آپ سلو پڑھیں گی ان لفظوں کے اندر آپ کا من اتنا ہی ڈوبتہ جائے گا آئیے میری بار بار گزارشی ہے کہ خدارہ قرآن کو جلدی پڑھنا چھوڑیں جتنا ہو سکتا ہے اس کو سلو کریں کیا ہو جائے گا وقف چھوٹا ہو جائے گا تھوڑا پڑھا جائے گا لیکن کم از کم وہ ایسا تو ہوگا کہ وہ میرے رب کو بھا جائے گا